بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ عمران خان کے لیے یہ سب سے بڑا اور پہلا تحفہ ہے اتنے عرصے کے دران پچھلے چھے سے آٹھ مہینوں میں یہ سب سے بڑی خوشخبری سب سے بڑا تحفہ اور سب سے پہلا جو معاملہ سامنے آیا جنرل آسم منیر کے آتے ہی وہ یہ ہے ایک تو جنرل آسم منیر اس ٹائم جو آئے ہیں وہ آئے ہیں عمران خان کی مرضی سے اور عمران خان کی مرضی سے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان ہی چاہتے تھے عمران خان کے دل کی خواہشتی کہ جنرل آسم منیر ہی آرمی چیف بنے کیونکہ آرمی چیف کا نام جو لسٹ آئی جی ایچ کیوں سے اس کے اندر جو ٹاپ کے اوپر نام تھا جو سب سے اوپر نام تھا جو سب سے پہلا نام تھا وہ تھا آسم منیر کا اور عمران خان پہلے دن سے یہ بات کر رہے تھے عمران خان کیا بات کر رہے تھے عمران خان یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی بندہ آنا چاہیے وہ میرٹ کے اوپر آنا چاہیے وہ میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے اور کسی ایسے شخص کو کسی ایسے بندے کو جو یہ اپنی مرضی کا لانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا اوپر بٹھانا چاہتے ہیں وہ کوئی بھی آدمی ہو کوئی بھی جنرل ہو وہ ان کی مرضی کا نہیں آنا چاہیے بلکہ میرٹ کے اوپر آنا چاہیے تو یہ ٹرپ میں آگے اور آخر کار وہی نام سامنے آیا وہی بندہ سامنے آیا جو ٹاپ کے اوپر تھا جو ٹاپ آف دی لسٹ تھا وہ تھا جنرل آسم منیر اب جنرل آسم منیر کو ساری سیچویشن سے اگاہ کر دیا گیا ہے ساری صورتحال بتا دی گئی ہے اور سارا معاملہ سامنے رکھ دیا گیا ہے دیکھیں جو کمان کی تبدیلی کی تقریب ہوئی جو سرمنی ہوئی آپ اس میں دیکھیں آپ اس کو غور سے دیکھیں اس میں جنرل باجوا بڑے پریشان اور بڑے تھکے ہوئے اور بڑے فرسٹریٹڈ اور جس طریقے سے جنرل باجوا جنرل آسم کے ساتھ مل رہے ہیں ان کو جپ ہی ڈال رہے ہیں ان کو تھپکیاں دے رہے ہیں خود آگے بڑھ کے جنرل آسم منیر اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہلا اگر آپ اس ویڈیو میں دیکھیں تو جنرل آسم منیر اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہلا جبکہ جنرل باجوا خود آگے بڑھ کے جپیاں ڈال رہے ہیں جنرل آسم کو یہ واضح کرتا ہے کہ جنرل آسم منیر کتنے سٹیٹ فورڈ آدمی ہیں اصول پرست آدمی ہیں اور اپنے پرنسپلز کے اوپر اپنا جو بھی موقف ہے اس کے اوپر کھڑے ہونے والے آدمی ہیں اس کے اوپر کوئی اور کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا کمپرمائز کرنے والا آدمی جنرل آسم منیر نہیں ہے سٹیٹ فورڈ آدمی اور اس طرح سے اپنے اصولوں کے اوپر کھڑا ہونے والا آدمی جو اس ٹائم جنرل آسم منیر ہے وہ کبھی بھی نون لیگ وہ کبھی بھی شہباز شریف کبھی بھی نواز شریف یا کبھی بھی مریم نواز کی نہ تو کرپشن کو چھپائے گا نہ ان کے اوپر درگزر کرے گا نہ ان کو معافی دے گا نہ ان کو این آرو دے گا کیونکہ جنرل باچوہ نے جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر السام لگتا ہے بڑا عمران خان کی جانب سے کہ جنرل باچوہ نے یہ جو سارا معاملہ ہوا عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا عمران خان کے خلاف پوری سازش اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور پر جنرل باچوہ نے اہم ترین کردار ادا کیا یہ عمران خان کا سب سے بڑا الزام ہے اور اس میں جو عمران خان کے سوشل میڈیا کے لوگ میڈیا کے لوگ انہوں نے یہ ساری باتیں کھل کر کی کہ جنرل باچوہ نے اصل میں کردار ادا کیا تو یہ سب سے پہلا اور بڑا توفہ کہ جنرل باچوہ تو گھر چلے گئے جنرل باچوہ تو ریٹائر ہو گئے اور جنرل باچوہ نے جاتے جاتے کتنی افسردہ سی اور بڑی ہی غمگین قسم کی غم سے بھرپور تخریر کی کہ میں گمنامی میں چلے جاؤں گا میرا رشتہ جو ہے روحانی رہے کا پوچ کے ساتھ میں آج اپنی آخری تخریر کر رہا ہوں آخری خطاب میں جنرل باچوہ بڑے پریشان نظر آئے اور یہ عمران خان کی جیت ہے یہ عمران خان کی فتح ہے یہ عمران خان کی وکٹری ہے کہ عمران خان کے خلاف جس جس نے ساجس کی عمران خان کے خلاف جس جس نے ساجس میں کردار ادا کیا آخر کار وہ اپنے انجام کو پہنچا اس کا انجام یہی ہونا تھا جو ایک ایک کر کے سارے کردار اب کون کون بچا ہے اب اصل میں بچا ہے شہباز شریف بچا ہے آصف زرداری مولانا فضل الرحمن اور نواز شریف اور اب یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اے نارو مل جائے گا اے نارو والی کانی ختم اے نارو ختم اب یہ لوگ نہ سمجھیں کہ ہمیں ڈیلے ملیں گی ہمیں کیسز میں ریلیف ملے گا ہماری ڈسکوالفیکشن ختم ہوگی کیونکہ مریم نواز کی ڈسکوالفیکشن تو ختم ہوئی لیکن نواز شریف کی ڈسکوالفیکشن اب ختم نہیں ہونے والی نہ عساق دار کو ریلیف اور ملنا ہے نہ شہباز شریف کو اور ریلیف ملنا ہے نہ حمزہ شہباز کو اور نواز شریف تو سوچے بھی نہ نواز شریف تو اب ملک آنے کے سوچے بھی نہ کیونکہ اب جنرل آسم منیر نے یہاں پر ایسا اتصاب کرنا ہے ایسا روتلس قسم کا اتصاب کرنا ہے کہ اس کی لپیٹ میں سارے آنے ہیں اور سب سے کلین آدمی کون ہے کلین اور بالکل صاف اور شفاف آدمی کون ہے وہ ہے عمران خان عمران خان کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں کی ہے عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں لیے کمیشن نہیں لی عمران خان نے کوئی یہاں پر ڈیل نہیں کی عمران خان نے کوئی پیسہ نہیں کھایا تو سب سے زیادہ پھسے گا کون نون لیگ والے سب سے زیادہ پھسے گا کون نواز شریف سب سے زیادہ پھسے گا کون شباز شریف آصف وزرداری مولانا فضل الرحمن یہ سب سے زیادہ پھسیں گے کیونکہ جنرل آسم منیر بڑا سٹیٹ فورپڈ آکمی ہے اور سب سے پہلی جو آپشن اب جنرل آسم منیر کے سامنے رکھی گئی ہے وہ ہے شباز شریف کا استیفہ کہ سب سے پہلی اور بڑی آپشن اس ٹائم یہی ہے کہ شباز شریف کا استیفہ لیا جائے شباز شریف کا استیفہ ہر صورت میں لیا جائے کیونکہ اگر پولٹیکل کرائسس کو حل کرنا ہے اس ملک کے اندر جو سیاسی خطرناک صورتحال ہے اس کو ختم کرنا ہے اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو اس ٹائم اسیملی ہے یہ جو اس ٹائم سیٹ اپ ہے یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ تیرہ جماعتیں ملکے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں جو چور دروازے سے آئی ہیں عوامی منڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے ووٹ کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے ان کو گھر بھیجنا ہے ان کو ہر صورت میں گھر بھیجنا ہے یہ عمران خان کے سامنے اس ٹائم سب سے بڑی جو عمران خان کا سب سے بڑا ڈیمانڈ ہے یہ جنرل آسم منیر کے سامنے اس ٹائم سب سے بڑی آپسن ہے اور اس آپسن کے اوپر ہر حال میں عمل ہونا ہے کام ہونا ہے اور ان کو گھر بھیجنا ہے کیونکہ ان کو گھر بھیجے بخیر ملک آگے نہیں چل سکتا جنرل آسم منیر کو اس بات کی سمجھ آگئی ہے جنرل آسم منیر نے جیسی عوضہ سنبھالا ہے ان کو بریفنگ دی ہے بریفنگ میں یہ سارے معاملات سامنے آگئی ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیجے بغیر اور کوئی حال نہیں اور کوئی اس کا سلوشن نہیں اور کوئی اس میں سے راستہ نہیں انتخابات ہی واحد راستہ ہے اب یہ جو پولٹیکل کرائسس ہے اس میں عمران خان نے کہہ دیا کہ میں کے پی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کو توڑا ہوں اسی ہفتے میں یہ اسمبلیاں توڑ دی نہیں ہے عمران خان نے اسمبلی باقی بچنی ہے سندھ کے بلوچستان کی اور نیشنل کی نیشنل کی اسمبلی سے بھی عمران خان پوری پارٹی کو لے کے باہر آ جائے گا اور جیسے باہر آ جائے گا تو وہاں پر انتخابات کرانا الیکشن کرانا زمدی وہ الیکشن کمیشن کے لئے پاسبل نہیں وہاں اربور پہ چاہیے ہیں اربور پہ کہاں سے آئیں گے ملک پہلی دیوالیا ہو رہا ہے تو اسی لئے آخری آپسن یہ بچتی ہے جو پولٹیکل کرائسس ہے کہ ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جایا جائے ملک کے اندر انتخابات کرائے جائیں اور یہ سب سے بڑی خوشخبری سب سے پہلا توفہ عمران خان کے لئے جنرل آسم منیر کا آنا اور آ کے شہباز شریف کا استیبہ اور اسمبلی ڈیزوالف کرنے کی آپسن پر موسیقی